آج چودہ جون کو پرتیورش وشف رکھداتا دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے آج کے دن لوگوں کو رکھدان کی پرتی پریریت کیا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ رکھدان کر اپنے ساتھ ان لوگوں کو جیون کو بھی سرکشت کر سکیں اس رکھدان سے بلڈ بینک میں سنکل ترک سے بیمار یا انعاوشکتہ مند لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے اسی کرم میں آزمگر میں ریڈ کروس سوسائیٹی اور مہلہ منڈل سنگٹن کے ساتھ کئی انس انگٹنوں نے وشف رکھداتا دیوست کی پورو سندھیا پر رکھدان کیا جس میں مہلہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا زلہ منڈلیہ چکت سالے کے ایس آئی سی ڈاکٹر آنوب سنگھ نے کہا کہ پوری دنیا میں رکھدان کرنے کے پرتیل لوگوں کو پروتساہت کرنے کے لیے چودہ جون کو وشف رکھداتا دیوست منایا جاتا ہے ساماج ایک کارکرتا پونم سنگھ نے بتایا کہ ہم لگاتار پانچ ورشوں سے ورش میں دو بار رکھدان کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کا جیون بچانے کے ساتھ ہی ہمارا ہیموگلوبن کا استر بھی بہت اچھا رہتا ہے اور موٹاپا دور رہنے کے ساتھ ہی کئی انہیں ویادیوں سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے چودہ جون کو وشف رکھداتا دیوست منایا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا میں اس دن لوگوں کو پروتساہت کرنے کے لیے کہ وہ بلڈ ڈونیشن کریں اس کے لیے یہ دیوست منایا جاتا ہے ہمارے ہاں آج ریکٹرہ سوسائیٹی آزمبر کے دورہ پتہ ہم بہیا مردل جن سوار سمیتی ہیں ان دونوں سنستاؤں کے دورہ وشف رکھداتا دیوست پر بلڈ ڈونیشن کے دورہ 對 دائیوشن کے دورہ چیز رکھداش گز یدیسی rond트� fünf اللہ ڈیوستان چیز رکھدی